تو مودی اپنی فوج کشمیر سے لے کے نکل جا اب نہیں نکلے گا تو تجھے اور بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا اسے دس دن بھی نہیں ہوئے پانچ فروری کو لاہور میں آتنکی حافظ سعید ایسے ہی تھمکا رہا تھا جو پاکستان کی سرکار اور سینہ کی گود میں پرسوں سے کھیل رہا ہے اور بھارت کا خون بہاتا رہا ہے یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے یہ فیصلہ کل مرحلہ ہے ٹرمپ جا رہا ہے مودی کو اکیلا چھوڑ کر مسئلہ آج یہ ہے بہت پریشان ہے مودی کہ امریکہ جائے گا افغانستان سے تو میرا کیا بنے گا میں اس کو کہتا ہوں جو تیرا حق ہے انشاءاللہ وہی کچھ ملے گا پورے پاکستان میں حافظ سعید جیسے آتنکی پانچ فروری کو بے دھڑک رہلیاں کر رہے تھے کشمیر کے نام پر آتنکواد کے لیے لوگوں کو اکسا رہے تھے اور بھارت کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے تھے تو کیا تم مجھے یہ بات بتلاو تم کشمیریوں کے کام آنے کے لیے تیار ہو کیا تم ان کے کندے سے کندہ ملانے کے لیے تیار ہو کیا تم ان کے قدم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہو اور آخری بات یہ ہے کشمیریوں کو پاکستان کی مذہبی جماعتوں سے کوئی گلا نہیں کشمیریوں کو حضرت حابت صحیح صاحب سے کوئی گلا نہیں کشمیریوں کو شراد اللہ صاحب سے کوئی گلا نہیں کشمیریوں سن لو ہم تمہارے ساتھ ہیں حضرت سری نگر تک جانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ موٹی کو بگانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ پرچمہ اسلام کو سری نگر کے پر لرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ یہ جہادی آتنک پاکستان میں پالا پوسا جاتا ہے اور وہاں سے اس سوچ کو کشمیر میں بھرا جاتا ہے جس میں اسلام کے نام پر وہ آدمکھاتی حملہ ورد تیار ہوتے ہیں جو کشمیر کو عراق سیریا اور افغانستان بنانے میں لگ گئے ہمارا کشمیریوں کے ساتھ فقط قوم بھی ہم کرشتا نہیں فقط زبان کرشتا نہیں بلکہ لا ارہا ان اللہ کرشتا ہے مودی آج انہیں دوبارہ ہے ورگلا رہا ہے نقل مکانی کی صورت کے اندر ان کو فسلیٹیز اور سہولیات دینے کے وعدے کر رہا ہے جمعوں کے اندر ہنگوں کی آبادکاری کے دریئے مسلمانوں کی مجورٹی کو ان کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کشمیری مجھ کو ملے انہوں نے بتلایا کشمیری کرتا سکتا ہے مرتا سکتا ہے مگر اسلام اور پاکستان سے بے وفائی نہیں کر سکتا لاہور میں حافظ سعید اور اس کے آتنکی زہر اگل رہے تھے تو ادھر کراچی میں جیش محمد کے آتنکی بھی بھارت کے خلاف زہر اگل رہے تھے مسود ازر کا چھوٹا بھائی رو فزگر دلی کو دہلانے کی دھمکیاں دے رہا تھا پشاور وارو آج پھر بھی پروری کے مہینے میں ہم پھر وہ آہد کرنے کے لیے آج پورے پاکستان میں جیش والے نکلے یہی جھنڈے لے کر نکلے وہی جیش محمد روپہ یہود کے نعرے لے کر نکلے آج لاہور میں بھی آہد کی تجدید ہوگی اسلام آباد میں بھی آہد کی تجدید ہوگی کراچی میں بھی آج اسی آہد کو دھرائے گائے گا پشاور وارو اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کرو اس اللہ کو گواہ بناو اس آہد کی تجدید کرو ربہ وہ مدفر آباد والا آہد ہم پھولے نہیں سادہ ہے ہمیں پہلے افضل برو شہید کی قبر تک جانے کا ہم نے آہد کیا تھا اب تو ہم نے اپنا طلح شہید بھی وہاں دفن کر دیا اب تو ہم نے اپنا عثمان بھی کشمیر کی ترزمین کو دے دیا اب تو عارف حجین شہید بھی وہاں پر مقیم ہے ربہ ہمیں کشمیر کی دھرکی سے آپ کے نام پر ہمارا تعلق تھا آج بھی ہے جب تک کشمیر سے آپ کا کوئی ایک بندہ جیسے محمد کو فکر تو رہے گا جیسے محمد کشمیر کی تب سے بڑی خبر بنی رہے گی جب تک ایک مسلمان ماں اور بہن اپنی دعا میں جیسے محمد کو یاد کرتی رہے گی دورے ملک سے جیسے والے جاتے رہیں گے کشمیر میں الجہاد کنارے گوئی سے رہیں گے لاہور میں حافظ سعید کی آتنکی کراچی میں جیسے محمد کے مسعود اظہر کی آتنکی اور خود پیشاور میں جیش کا آتنکی آقا مسعود اظہر بول رہا تھا جس نے سنسد حملے کے آتنکی افضل گروہ کی بات کی کشمیر کی جنگ کشمیر کے پہاڑوں سے نکل کر لڑی جائے گی کشمیر کی جنگ کشمیر کے پہاڑوں سے اتر کر لڑی جائے گی دلی میں ہونے والے فیسویوں کا جواب تمہیں دلی میں دیا جائے گا جیش محمد کی انہی آتنکی ریلیوں میں افضل گروہ کے نام پر آتنکیوں کا آتنکی دستہ بنائے جانے کا اعلان ہوا تھا پانچ فروری کو پاکستان میں ان آتنکی ریلیوں کے دو دن بات ہی بھارت میں سورکشہ ایجنسیوں کا الٹ سامنے آیا تھا کہ ایسا آتنکی حملہ ہو سکتا ہے ایک ہفتے میں ان آتنکیوں نے ہمارے جوانوں کو نشانہ بنا لیا موسیقی